نمستے دوستوں سوال بن سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے رہنا ہے نوڈ ڈاؤن کرتے رہنا ہے تو میرا نام پرکاش اور میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ نوٹ بک لے کے کافی کلم لے کے اس کلاس کو کرنے بیٹھیں اور جو بھی جو اپورٹڈ کوششنز ڈسکس ہو رہے ہیں ان کوششنز ریلیٹڈ جو بھی پوائنٹ ہے اور ان کوششنز اور کیا کیا سوال بننے کے چانسز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو آپ کو کیا کرنا ہے نوڈ ڈاؤن کرتے رہنا ہے اور اس طرح سے آپ کی اپنی پڑھائی کرنی ہے تو آسا کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آر آر بی کے تیاری جو رو سے چل رہے ہوگی اور آر آر بی کے تیاری کو دیتے ہیں اب ہم دھار اور سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوششنز سے اور آج ہم ڈسکس کریں کونسے ایر کا پیپر اٹھار سپٹیمبر دو جہاں آر آر آگے پہ پہ بڑھائی کر رہا ہے آر آر بی جو ہوا تھا اس دن اور سٹارٹ کرتے ہیں with very first question that is on your screen question پہ پہلا آپ کے سکرین کے اوپر رہا یہ تو پرسن انگلے جی میں آئیں گے پر اس کے ہندی میں میں اس کو explain کرتا رہا ہوں گا تو گھپرانے کی جوروہت نہیں ہے آپ چاہے انگلے جی مادیم سے دیتے ہو آپ کی لئے کلاس beneficial رہے گی آپ کو پوری کلاس اچھے سمجھ میں آئے گی تو جہاں سے پڑھتے رہنا اور نوٹس درور بناتے رہنا ٹھیک ہے تو شرارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے پہلے سوال کہتا ہے کہ an electric lamp of 120 watt is used for 8 hours per day calculate the unit of energy consumed by the lamp in one day ٹھیک ہے نمیڈکا سوال ہے جہاں لگانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو سمجھنا ہے کی facts کیا ہوتا ہے اور کیسے چیزیں connected ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سوال دیا ہوا ہے electric lamp 120 watt 120 watt اور watt کس کا unit ہوتا ہے watt ہی کھائی ہوتی ہے power کی یا شکتی کی اندھی میں سے کہتا ہے شکتی اور power کیا ہوتا ہے اوڑ جا بائی سم ہے یعنی کی energy consumed by time تو اگر ہم کہیں 120 watt ہے یعنی کی جو ہے 120 اگر ہم جول دیکھیں 120 جول یہ energy کھپت ہوئے کتنا سمجھ میں ایک second میں ٹھیک ہے 120 energy کتنا unit second میں قتم ہوا ہے ایک second میں اگر 120 watt کا یہ ball ہے ٹھیک ہے سمجھ میں سوال دیکھنا ہے کسی دیکھنا ہے energy consumer lamp in one day میں دیکھنا ہے energy consumer lamp in one day میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سمجھ میں آگیا ہو کی watt کا مطلب کیا اور watt سے یہاں پہ پہ پتا چلا ہے کی اس کا power کیا ہے تو electric lamp کا power 120 watt اور سے کتنے گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے چلایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں نکالنا energy consumed energy equal time power نکالنا ہے تو کیا کریں گے سمجھ سے power گناہ سمجھ سے 120 watt بسی کے لیے گناہ کریں 8 گھنٹہ سے ٹھیک ہے تو 120 یہاں پہ watt میں آرہا یہ 2 گھنٹہ ہے یہاں پہ اس کو relate کیسے کریں ٹھیک ہے اس کو دھیان سمجھتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا unit of energy consumed تو یہ commercial unit تو kilowatt hour کیا ہوتی 1 kilowatt hour kilowatt مطلب 1000 سمجھ نہ کر دیں گے تو اگر 120 watt کا بلو ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا kilowatt ہو گیا 1000 سے کر دیں 0.12 kilowatt ہو گیا ٹھیک ہے اور 0.12 kilowatt کتنے دیر چل رہا ہے کیا ہم نے power کو ٹائم س مٹیپلائی کریں گے power ہم نکال 0.12 kilowatt اب اس کو ٹائم س مٹیپلائی کریں گے گھنٹے سے کتنا گھنٹا ہے 8 گھنٹا چل رہا ہے 0.12 into نکال دیں 8 اور کتنا ہو جاتا ہے 96 watt ٹھیک ہے تو کتنا آڑا 0.96 kilowatt hour kilowatt تھا اور hour س مٹیپلائی کر دیا 0.96 kilowatt hour ٹھیک ہے اس کو ایک پہ اچھے سمجھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا power کو دیکھا یہاں پہ کتنا تھا 120 watt اس کو kilowatt کیا کسیم kilowatt میں کتنا ہو گیا 1.2 kilowatt اور اگر ہم نکال 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 kilowatt hour میں چاہیے kilowatt hour میں kilowatt unit ہے کسیم power اور hour time kilowatt hour میں چاہیے اس کو کھنٹے کر دیں جتنے ہمارے کھنٹے 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 سے کر دیا اور اتر کتنا آگیا 0.96 kilowatt hour کتنا ہوتا 1 unit ہوتا اتر کیا ہو جائے 0.96 unit اپنشن نمبر c 0.96 unit اس سوال آتے calculation اپنشن والے تو آپ کو کچھ چیزوں کا سمجھ ہونے چاہیے ساتھ ساتھ کچھ important formulas آپ یاد ہونے چاہیے power کا ہم پر دے دی آپ سب کیا چیز relate کر سکتے power کا جو formula ہوتا ہوتا اگر current and resistance term سوال power i square r i current resistance ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے v square by r اور اگر ہم نے کیا کیا energy کچھ چاہیے کس سمی سے کھنا کر دیں گے time سے energy i square t v square by t ٹھیک ہے تو یہ information میں آپ ساتھ ساتھ کیا کرتے جانا ہے سمجھتے جانا ہے ٹھیک ہے تو calculation question آتے ہیں فرمولا پتا ہوگا اور چیزوں correct کر پا رہے ہوگی چیزوں سے تو آپ ان سوالوں کو آسانی سے بنا پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں جانتے ہیں کہ یہ سوال کسی جڑا ہوا کئی سوال آتے ہیں تو ان سے جو بھی important concept سے formula ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے اور اگر ہم بات کریں کہ پڑھنا چاہیے تو پڑھنا چاہیے NCRT کی بکھوں سے NCRT کی books کافی important ہوتے ہیں اگر آپ starting سے basic سے تیاری کر رہے ہو تا NCRT کو follow کرنا بہت ہی ضرور ہی اور اچھا بھی رہے گا ہر complete exam کی تیاری NCRT کو follow کر اس کو اچھے پڑھ سکتے ہو ٹھیک جو shift میں کئی numerical ways سوال آئے اور numerical کی پیچھے بنانے کی کی ضروری چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا concept ہے اور اس سے جو formula ان کی سمجھ ہونے بہت ضروری ہے تو آپ ساتھ ساتھ بناتے چلیں اور جو important formula ہو رہا اس کو note کر کے اس related simple basic سوال ہو اور ساتھ ساتھ بیٹری ساتھ بیٹری تو ساتھ میں کتنا کرنٹ ہوگا ہمیں یہ بتانا ہے میرا پاس کیا دیا ہوا ہے اور جو بیٹری ہے اس کا بولٹیج کتنا ہے 6 بیٹری ہے تو اگر آپ بات کرنے کی resistors کتنے طرح سے connected ہو سکتے ہیں تو basically دو طرح سے connected ہوتے ایک تو ہوتا ہے series connection ٹھیک ہے series مطلب ایک سے سیدھا سیدھا ایک لائن سے جوڑا ہوا ایک ہوتا ہے پیڑل connection اس طرح سے جوڑا ہوا پیڑل سے ٹھیک ہے تو جب series connection ہوتا کیا مطلب ہو مطلب یہ دیکھو بیٹری چھو بولٹ کی اور بیٹری کرنٹ کو کیا کرنے یہاں سے نکل ہے اور واپس یہاں پہنچ ہے تو یہاں سے نکل تا دیکھتا کہ اس کے پاس جانے کا ایک راستہ ہے تو کیا ہو اچھے سائنٹس تھے اوم صاحب اور ہم نے دیا تھا کیا اوم law اوم law کیا کہتا ہے کہ constant temperature پہ یہاں سے کبھی سوار بن سکتا ہے اوم law کس کے ساتھ circuit کے ساتھ اور دوسرا اوم حتا چاہیئے وہ سیم ہونا چاہیئے تب ہی اوم سلو جو ہے v equal to ir یہ valid رہ پائے گا کیوں کیونکہ جو آپ اگل بتا لے گا تو اس کی value کیا ہو جائے گی اس کی value بڑھتی جائے گی تو اس case میں value صحیح نہیں آئے گا اس کا ٹھیک ہے تو v equal to ir ہوتا ہے یہ اوم صاحب کا law ہے اور یہ بھی جاننا ضرور ہے کیونکہ اس سیم ہوتا پیڑلوم کیا ہوتا ہے یہ گھر سے نکلا اور سکھ پہ جانے کے دو راستے یہاں سے بھی جائے گا یہاں سے بھی جائے گا ٹھیک ہے تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے کرنٹ کیا آتا یہاں سریج میں کیا سریج میں سیم کرنٹ تو سیسے یاد رکھیں گے ایس آئی سے یاد رکھیں سکتے ہیں ایس 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 سیسے یاد رکھتے ہیں سریج میں کرنٹ سیم ہوتا ہے اور پیرلوم کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے ٹی وی ٹھیک ہے چھوٹے ملت ٹرکس آپ چاہو تو اس ساتھ میں یاد کرنے کی یوز کر سکتے ہو بڑھ ہاتے ہیں اس کوششن پر واپس تو اس کوششن کے مطابق بات کچھ اس طرح کی ہے اور یہاں سے کنیکٹڈ ہے دس اوم کی ریزیسٹر ایک بیس اوم کی ریزیسٹر تو کرنٹ کیا ہوگا ایک ہی راستے سے جا پائے ریزیسٹر ہمیں ریزیسٹر جوڑ دینا کتنا آ جائے گا 30 اوم پا ریزیسٹر ہمارا آ گیا ٹھیک ہے اور اگر بیٹری کی بات کرنے تو بیٹری کتنی کی 6 volt کی ہے تو 6 volt ہو گیا مارک کیا potential difference یعنی کی باران کرنٹ ہمیں نکالنا آئے اور نکال لیا کتنا 30 اوم تو ای نکلنے کے لئے کیسے کیا کریں گے اس کو بھاگ کر دیں گے چاہا ورڈ ورڈ 30 اوم کتنا آ جائے 1 by 5 math پرسنٹیج کو پوائنٹ میں پرسنٹ کیسے توڑتے تو 5 کے value آپ یاد ہو نی چاہیے کتنا ہوتا ہے 0.2 ampere تو ایسے values آپ یاد رہیں گے آپ ایسے سوال بھی easily کر پاؤ math کے ساتھ آر روی کے لئے science میں بھی tricks ہوتے ہیں یا یاد کرنے ہوتی دیماغ میں رکھ چلنا ہے ٹھیک ہے پہ ہمارے بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرسند کی اوپر تو دو سوال ہم نے کر لئی بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرسند کی اوپر اگر پرسند ہے کوشن سن کیا تین یہ کہتا ہے کہ if two unequal masses possess the same kinetic energy in the heavier mass hatch تو ایسے جو terms ہیں ہمیں دیکھ کھبرانا نہیں اگر ہم نے صحیح تیاری کی ہے اگر ہم صحیح سی concept سارے پتا ہے تو physics کے سوال بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بس ہمیں کیا کرنا ہے concept کو layer by layer پڑھنا ہے کہ یہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے پھر آپ کو physics سوال آتے ہیں ان کو بھی آپ سمجھ کر پاہ دوسرا mathematical concepts پتا ہونے چاہیے اور physics کے چھوٹے موٹے concepts ہیں جو we heard topics سے لے کہ وہ آپ سمجھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو کیا question ہے two unequal masses the same kind technology heavier mass large option equal momentum glacer momentum greater momentum یا current سے کہنے سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو equal دربیمان دو equal masses ہیں اور ان کی اکتیج اوڑ جا سیم ہے ٹھیک ہے تو heavier mass کو کیا ہوگا equal momentum ہوگا lesser momentum ہوگا اکتیج اکتیج سکتے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس جو important formula ہم کو موشن موشن میں کر رہی ہے تو اس کی موشن کی quantity کتنی ہے کیا کیا چیز موشن میں کر رہا ہے اور اس قتی ہے وہ کر رہی ہے سکیلر بھی ہوتا سکیلر 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 کیا سکیلر انرجی کوئی ہوتا سکیلر ہوتا اور کیا ہوتا موشن مل لیکن کیا ہوتا کی سکیلر بائی 2 m کیا ہوتا کی سکیلر بائی 2 m اور اب ہمیں اسی جرورت پڑھے گی اس سوال کو solve کرنے کیلئے ٹھیک ہے تو کئی سارے چیزیں ہمیں پڑھتے ہوں کہ time and work پڑھتے ہوں گے تو اس من method use کرتے ہوں ٹھیک ہے بناہ کے آیا اس کو الگ سے پڑھ نہیں آپ ان دونوں سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں تو kinetic energy ہے momentum p or by 2 2 unequal masses mass to unequal but kinetic energy same ٹھیک ہے تو کون heavy ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں 2 ہمار پاس چیزیں m1 ہے ٹھیک ہے اور ان کی m2 اور p2 تو یہاں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ same ہے دونوں کا یہ بھی same ہوگا کیا p square by 2 m1 اور یہ بھی same ہوگا p2 square by 2 m2 ٹھیک ہے ہم مال لیتے ہیں کہ m1 جو ہے وہ بڑھا ہے m2 سے m1 کس سے بڑھا ہے m2 سے بڑھا ٹھیک ہے تو ہم دیکھنا ایک momentum اب کس کا بڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو relation cp کہتے ہیں directly proportional to each other ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو دیکھو کہ directly proportional میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی quantity بڑھتی ہے دوسری quantity بھی اس ratio میں بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں اگر p1 بڑھ رہا ہے تو m1 بھی بڑھ گھٹ 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 ٹھیک ہے تو uniqule masses اگر ہیں تو جس کا mass ادھق ہوگا اس کا جو ہے same ہے تو اس کا بڑھ بھی ادھق ہو گا کیوں کیونکہ یہ ڈیلیسن کا direct proportionality کا ہے ٹھیک ہے یہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں p by 2m این دونوں کے پی سکوائر بڑھ گا دونوں میں یہ انتر یہ ہے کہ یہ سکوائر کا ہے یہ پہ سمجھنا ہے کس کے بڑھنے سے کیا بڑھ رہا اور کیا گھٹ رہا ٹھیک ہے تو momentum کے بڑھنے سے کیا ہوگا mass بھی بڑھ اس case میں momentum بھی بڑھے گا بلکل work energy کچھ نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو mass بڑھ رہا ہے تو momentum بھی پڑھ رہا ہے تو unequal masses ہے same kinetic energy ہے تو heavier mass کیا ہوگا greater momentum ہوگا کیونکہ mass زیادہ ہے تو momentum زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا لگا ہے اس طرح پڑھنا ضروری ہوتا ایک سوال میں آخر پوچھا کیا جا رہا ہے option a skill kائما b parent kائما c d kائما ٹھیک ہے تو permanent ڈوسر کے ہوتا ایک simple ایک ہوتا complex ٹھیک simple ہوتا اور ایک ہوتا complex complex permanent ڈوسر basically ہمیں دو ہی پڑھنے ہوتے ہمیں دو اور problem ٹھیک ہے ہمیں پتا complex permanent ڈوسر کیا ہوتا ہے option سے پتا کر لیں تو option میں اگر gylem دک گیا وہ simple نہیں ہے تو وہ answer ہو جائے گا جس کا صحیح در کیا ہو جائے گا gylem ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ جہاں کو ہرٹ کرنا تو ایسا کسٹن آتا ہے کونسا ٹیشو ان میں سے ایک ہارٹ سرکس پروبائیٹ کرتا ہے تو اس کو آتا ہے اس کے لڑا NPK high má ہو جائے گا کیا اس کے علاوہہ پرمانیٹ ڈسلو کر گیا ہوتے ہیں انزائلوم اور پولم انزائلوم کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے جب اسکلور ٹیشو جو ہمارا بلڈ ٹوشی ہوتا ہے اس طرح ہی ان کا کام جانے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو روٹس سے ملڈلز نکلتے ہیں یا وارٹر نکلتے ہیں ان کو پہنچانا ہوتا ہے اوپر لیوز تک کہ وہ لیوز جو ہے وہ بھوجن بنا سکیں پوٹوز ہندیزز کر سکیں اور فالیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کھانا بن گیا ہے پلانٹ میں اسے واپس کیا دے دیں واپس جو ہے ہم الگ الگ جگہ پر دے دیں ٹھیک ہے تو ایک اور سی یاد کرنا ہے کہ بسکلر ٹیسوس کون کون ہے ہمیں ابھی یہ دونوں ہی پڑھنا ہے یہ دونوں موسٹ امپورٹنٹ ہے کوئی اگزاموں زائلوم اور پولوم کے بارے میں سوال اگر آتا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ زائلوم اور پولوم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس میں اس کے اور کچھے پارٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کبھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے چلنا ہے ٹھیک ہے سوال پوچھا گیا کہ یہ میں سے کون سا پرمانٹ ٹیسوس نہیں ہے تو آپ کو اس طرح سے بھی سوال کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے اپنے اگلے اس پرشن کی اوپر پانچ 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 کہتا ہے کہ three, the pH of the solution is given which of the solution has highest concentration of hydrogen ions pH کانسپٹ ہے ہی بہت ہی بہت ہی امتہ کانسپٹ ہے اور بہت ہی چانسے سے کہ پیش کی کوششنز ایکزام میں آئے ہیں آئے پیش کی جو راوائی ایک ٹاپک سے اس کا نام ہے اسیڈ ان بیس تو اسیڈ ان بیس جو ٹاپک ہے اس کے اندر آپ کو اسیڈ ان بیس کے بارے میں پڑھنا ہی ہوتا ہے ساتھا کہ ایسی طرح کے اسیڈ ان بیس ہوتے ہیں اسی ان بیس کے کہہکے انڈکیٹرز ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی پڑھنا پڑھتا ہے ہی پڑھنا بہت چلوڑی ہے جیسا کہ ایک انڈکیٹر ہوتا ہے لٹمس پی پر ایک انڈکیٹر ہوتا ہے لفتہلین تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتا چلنا چاہیے اور آپ نوٹ کرتا رہو کہ ان چیزوں کو بھی ہمیں پڑھنا ہے جسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے ہم کیس طرح سے ہم ٹارگٹ بنا کے صحیح چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں تو لگلللی آپ روی کی ویڈیو سریز فالو کریں گے تو آپ کو جو information ملے گی previous year سے ساتھ ساتھ یہ چیزی بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ آگے کیلئے آگے کیا 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 آ سکتے ہیں اور کیا کیا جو ہے پوائنٹ ہمارے لئے important ہمیں چیزوں کو ہم بھی ساتھ پڑھ کے چلیں گے تو ہمارے سکوڑ اچھے سکوڑ کرنے کے جانسے کم ٹائم میں پڑھائی کر کے بہتر ہو سکتے ہیں کم ٹائم کو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی نہ پڑھو آپ شکو پڑھو بٹ کس طرح سے کیا پلان کرنا ہے وہ آپ کو بتا چلے گا previous year papers کو دیکھ کے تو RRV کی ویڈیو سریز کو آپ چلیر فالو کریں ہر سبجیکٹ میں ہر ٹاپک کی ویڈیو سریز کو آپ فالو کریں سادھے ساتھ آپ جو موک ٹیسٹ ترکاری فریقشہ پہ اس کو بھی جرور اٹمٹ کریں کیونکہ جو موک ٹیسٹ جو پریکٹس ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کہ آپ جو exam related phenomena کو آپ سمجھ سکتے ہیں exam میں ہمارے سپیڈ ہے کیا آیا چاہ رہی ہے اور اس میں analysis دیتا ہے اس کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی کونسے بس ہیں وہ کمجور ہیں تو آپ موک ٹیسٹ کو بھی ضرور فالو کریں تو واپس آ جاتے ہیں اس سوال پر کہا رہا ہے کہ pH solution دیا ہوا ہے ہمیں نکالنا ہے کہ hydrogen ion کا جو concentration ہے کس میں سب سے اتھیک ہے ٹھیک ہے تو pH جسی کے لئے کیا ہوتا ہے یہ بھی سموال پسکتا ہے pH کو value کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے negative logarithm of hydrogen ion concentration ٹھیک ہے تو negative logarithm of h plus concentration یہ بھی ایک سوال پرن سکتا ہے اب جہاں negative لگ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ بڑھے گا تو pH جو ہے وہ کھٹے گا کیا ہوگا اگر hydrogen ion concentration بڑھے گا یہاں سے بھی یہ آپ کو یاد کر لوں اس سے بہت سارے فشن ڈرائب ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ مکڑ سکتے ہو کیا اگر یہ بڑھے گا تو basically یہ کیا ہو جائے گا pH جو ہے وہ کھٹنے لگے گا اوکے تو جو وہاں پہ pH سب سے ادھیک ہوگا مطلب hydrogen ion کھٹے گا pH کیا ہوگا کم ہوگا اور جب hydrogen ion بڑھے گا تو کیا ہوگا pH جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں پھر سے explain کرتا ہوں pH کیا ہوتا ہے negative logarithm hydrogen ion concentration ٹھیک ہے اور جتنا hydrogen ion کم ہوگا اتنا جو pH ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس scale کی بات کریں pH کا scale ہوتا ہے کب سے کب 0 سے 14 تک اگر ہم 0 پر بات کر رہے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 اور 9 10 11 12 13 14 تو 7 مطلب ہوگا ہے neutral اور 7 سے اگر ادھر جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے acid ہو جاتا ہے اور 7 سے اس طرف جاتا ہے 14 کی طرف کیا ہو جاتا ہے بیس ہو جاتا ہے تو ایسے مطلب کیا ہوا کہ اس کا hydrogen ion concentration وہ اتنا تو جیسے جیسے ہم ادھر جائیں گے تو pH کم ہو رہا ہے اور hydrogen ion concentration وہ بڑھ رہا ہے تو سب سے کم pH 2.4 میں 2.4 میں 2.4 میں 2.4 میں 2.4 اب اگر اسی میں سوال دیا جائے hydrogen ion سب سے کم قسم ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا سب سے آدھر pH ہے یعنی 10.1 اس میں کیا ہو جائے گا hydrogen ion سب سے کم ہو جائے گا یا دوسرے طرح سوال دیا جائے کہ OH- ion وہ سب سے ادھق ہوگا ٹھیک ہے تو pH بڑھتا ہے اس کی concentration بڑھ رہی ہے pH بڑھ رہا ہے OH- بڑھ رہا ہے اور H- plus جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے لئے آپ کو یہ یاد رکھیں pH کیا ہوتا ہے pH ہوتا ہے negative logarithm hydrogen ion concentration ٹھیک ہے اس سے آپ کو سارے چیزیں یاد ہو جائیں گے اور pH کہاں سے کہاں سے ہوتا ہے 0 سے 14 تک ہوتا ہے 7 سے جو ساتھ کیا ہوتا ہے acid ہوتا ہے 7 تک ہوتا ہے base ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کئی طرح سے بھی اس میں سوال بن سکتے ہیں اوکے اور ہم پہلیں گے آگے اپنے اگلے پرسند کی اوپر اگلے پرسند کہتا ہے کچھن سنکھیا 6 یہ کہتا ہے کہ in which of the following plants is the plant body not differentiated into roots, steam and leaves ان میں سے کس میں جو plant کی body ہے وہ root, steam and leaves میں differentiated نہیں ہے تو پلانٹ تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے root تو ہو گائیں steam تو ہو گائیں leaves تو ہو گائیں but یہ ہوتا ہے evolution concept یہاں پہ آ جاتا ہے کہ پہلے جو تھا جو زندگی شروع کی شروعات ہوئی تھی جب کوئی بھی جیون اس پر تھی پڑھائی تھی تو وہ ایک سیمپل سے سیل سے آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ سیل تھا سیل دھیری دیر کیا بنا دھیری دیر ملٹی سیلور اوبجیکٹس بننے لگے اورگنس بننے لگے آہ میں ملٹی سیلور جو ہے اورگنیزم سے بننے لگے ٹھیک ہے پھر کیا ہونے لگا کہ ایک جو کلیکشن ہے وہ ملکے کیا بولا کہ ہم ایک پٹیکلر کام کریں گے اور ایک انہوں نے آرگن بننے لیا ٹھیک ہے پھر ایک آرگن بننے لیا اورگن سیسٹم بن گیا ٹھیک ہے تو سیل بنا کیا ٹیسو ٹیسو بنا کیا آرگن آرگن بنا کیا آرگن سیسٹم اور بہت سارے آرگن سیسٹم ملکے کیا بننا ایک ہمارے جیسا پرانی بنا ٹھیک ہے تو یہ evolution کے بات ہو گئے تو جب evolution نہیں ہوا تو جب بہت بیسک چیزیں تھیں بہت بیسک سیل بہت بیسک سی آرگنیزمز تھے وہ آرگنیزمز ابھی بھی ہیں تو ان میں کیا تھا کہ ان میں evolution اب نہ ہوا نہیں تو ان کی جو باڈی ہے وہ primitive ہے مطلب بہت سارے ایک سیل کہیں گے بہت سارے جیب ہوتے ہیں جیسے کم ہی وہاں ہوتا ہے بیکٹیڈیا ہوتا ہے تو جو جیب ہوتا وہ ہوتا ہے الگی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو الگی میں ہی اور جو الگی میں ہی اس میں سے جیب آتا ہے اس کا نام ہے ڈیا یہ ped kein یہاں تارے کا پتا چللے گا ہے آپ گھرھوں اسے دیکھا بھی ہو سکتا ہے میں بھی کئی پتھروں پر اس طرح کے کلینگینسے ہیں وہ لگ جاتے ہیں اور یہ ایک طرح کے الگی ہوتے ہیں سیوال اندی میں کہتے ہیں اسے سیوال تو یہ سپرائیو گرانس بھی ایک طرح کا سیوال ہے اور کئی کئی پہ ایسے پایا جاتا ہے تو یہ ایک پرانٹ کیاٹیگوری میں اس لیے آڑک بھی فوتس اندیسز کرتا ہے اور جو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو فوتس اندیسز کر رہا ہے اور اس لیے تو یہ ایک طرح کیا ہوتا ہے الگی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں جہاں پہ جاننے کو ملک سپروگیاز کیا ہوتا ہے ایک طرح کا الگی ہوتا ہے سبھی سوال پچھا رہا سکتا ہے اور یہ جو ہے اسی میں سے یہ جو ایسا جیو تھا جس کے پاس نہ روٹ تھا نہ اس ٹیم تھا ٹھیک ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اوپر یہ کہتا ہے کہ in which group of the modern product are हیلوجینز پلیسٹ ہیلوجینز جو ہوتے ہیں وہ کونسپ جو ہوتے ہیں گروپ میں وہ پلیسٹ ہوتے ہیں اب ہیلوجین کیا ہوتا ہے ہیلوجین بسیکلی ان ایلیمنٹس کو کہتے ہیں جن کے آؤٹر موسٹ میں ہیں بسیکلی ساتھ الیٹرون پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ حصہ ہوتے ہیں پروڑکٹیبل کے اگل یہ پروڑکٹیبل ہے تو اس کا یہ پی بلوک کا حصہ ہوتے ہیں اور ساتھ ہیں تو ان کا جو ہوتا ہے گروپ وہ کونسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیونٹینھ ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ novel glasses group کونسا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کیا 19ھ novel glasses کے لیے 18 ہے جن کے لیے بہتا ہے سیونٹینھ ٹھیک ہے یونکہ اس میں آؤٹر موسٹ میں کتنے ہوتا ہے اچھاڈہوگر کا سنام کیا ہوتا ہے ساتھ اور اٹھاڈہوگر ہو گیا بہتر موسٹ عالی اچھاڈہوگر کا سنام کیا ہوتا ہے آٹھ جو بھی کیسے ہوتے ہیں ہیلوجن ہوتے ہیں ہیلوجن ہوتے ہیں ڈیوڈین ہو گیا یہ سب کیا ہے ہیلوجن ہوتے ہیں ہیلوجن ہوتے ہیں کافی حیڈی ایکٹیو ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ایک ہوتی ہے ہیلوجن کے بارے میں جاننا ایسی طرح سے اگر کوئی سوال پوچھ دے کہ الکلی میڈلز ہوتے ہیں تو اکلیو میٹرز کا گروپ ہوتا ہے تو مڑھتے ہیں آگے اگلے سوال کیوں پر کوشن سنکھے آٹ یہ کہتا ہے which of the following hormones brings about change in appearance seen in boys at the time of poverty تو کونسا ہرمون ہوتا ہے جو اس چیز کو regulate کرتا ہے تو آپشن دیکھ لیتے ہیں ایتھائیڈوکسین بی ٹیسٹسٹران سی انیور ہرمون یا دی انسولین تو اس کا صحیح اتر کیا ہے تسٹسٹران ہرمون جو ہوتا ہے وہ ہمیں پرتیکی اور دھکیلتا ہے وہ ہمارے اندر ایسے ہرمون چھوڑتا ہے جسے ہم کیا ہوتے ہیں جو مرد جو ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں ان کے لیے تسٹسٹران ہوتا ہے اور فیمل کے لیے کونسا ہرمون ہوتا ہے یہ آپ بتائیں کومنٹ سیکسن میں تو تسٹسٹران جو ہرمون ہوتا ہے اور ہرمون کہاں کہاں سیکریٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے جیسے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ انسولین کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تسٹسٹران کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے تھاروپسن کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے اور ان کے کام کیا کیا ہے تو ہرمون کافی امپورٹن ہوتا ہے ہرمون کے بارے میں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے سارے ہرمون کو آپ دیکھو گے تو پکچر وائز اگر آپ سمجھو گے کہ کونسے ہرمون کی لوکویشن کہاں ہے تو وہ بھی آپ کو ضرور دھیان میں لکھنا چاہیے تو اب اسی کے ساتھ بڑھیں گے آگے اگلے پرسن کی اوپر کوشن سکھیا یہ کہتا ہے کہ بہتر اپورٹن ٹاپک ہے یہ کیا ہوتا ہے تو آپشن کہاں ہیں جیپشن واسنگ سوڑا سخ پرسلپیٹ یا ڈی کہتا ہے کانٹ سے میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگر دیکھو تو اب آتا ہے ہمیں اپنے نامے کوشن پر یہ کوشن کہتا ہے کیوی جو the following compound does not possess water of crystallization ان میں سے کونسے compound جائے water of crystallization possess نہیں کر سکتا ہے تو water of crystallization سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے آپشن سین پہل آپشن ایجپشن اس کا فرمولا ہوتا ہے ceo 4.2h2o washing soda کا فرمولا ہوتا ہے na2co3.10h2o ٹھیک ہے copper sugar formula ہوتا ہے cuso4.5h2o اور leveraging soda کا فرمولا ہوتا ہے na1co3 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہو اس تینوں میں کیا آرہا ہے h2o آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو H2O کسی مولیکل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کیا بنا دیتا ہے اسی کو بولتے ہیں Water of Crystallization مطلب اس مولیکل کے ساتھ یہ پانی جو ہے وہ جڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو Water of Crystallization یہاں دو لگتا ہے یہاں بھی دس ہے یہاں بھی پانچ ہے بڑھ تینوں میں H2O ہے جس میں نہیں ہے وہی کیا ہے بیکنگ سوڈا ہے تو بیکنگ سوڈا میں نہیں ہے H2O اور اسی ہی NHCO3 ہے اس کا جوز کیا ہوتا ہے اس کا جوز کھانا بنانے میں ہوتا ہے بیک کرنے میں ہوتا ہے کیک بیک کرنے میں ہوتا ہے اور اس کا جوز جو ہے وہ سوڈا ایسیڈ فائرڈ اسٹیونگیسر میں بھی ہوتا ہے تو ان سب کی یوز کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ سمجھنا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے واسنگ سوڈا کی یوز کیا ہے جیپشن کا یوز کیا ہے کپر سلپیٹ کا یوز کیا ہے اپلیکیشن بیسٹ بھی سوال آتا ہے ایسے بھی سوال آتا ہے ایسے بھی سوال آ سکتا ہے سمجھے water of crystallization کتنے ہوتے ہیں جیپشن تو دو ہوتا ہے بسم صورتہ میں دس ہوتا ہے کھوپر سلپیٹ پانچ ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں اپنے اتہا تھا یاد کرنا پڑے گا کی کون سے جو compound is water of crystallization کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر یہ کہتا ہے کہ the velocity of vertically thrown ball with time will be downward positive above negative ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کے اوپر فیکا ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا فلسوٹی ہے کس کی دن سامنے اوپر کی دن سامنے ٹھیک ہے اور جو اس پر acceleration لگ رہا ہے وہ نیچے کی دن سامنے لگ رہا ہے ٹھیک ہے فلسوٹی اوپر ہے acceleration نیچے فلسوٹی تبھی کیا ہے اب وارڈ پوزیٹیف ڈیریکشن میں ہے یعنی کی اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوزیٹیف ہے یا نیگٹیف ہے تو کیا ہے وارڈ پوزیٹیف ہے ٹھیک ہے اور بعد میں کیا ہو جائے گا آگے جا کے بہت آگے جا کے یہ وارڈ پوزیٹی یہاں پر رکھے گی اور واپس سے نیچے ہونے لگے گی ٹھیک ہے پہلے اوپر جائے گی یہاں بڑھے گی واپس سے نیچے ہونے لکتی بھی نہیں ہے ایک کہا کہ یہاں پر ایک پوائنٹ پر بہت ہی چھوٹے انترال کے لیے یہاں پہ اس کی زید ہو جاتی ہو جی ہے اور واپس سے یہ کیا ہوتا ہے کیا ہو جاتی ہے یہ بھی ہو جاتی ہے سب سے ادھرک سب سے کم اور کینٹی کیا ہو جاتی ہے سب سے ادھرک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس ایک سال بڑھتے ہیں انگلہ سوال پر کوشنس کے 11 یہ کہتا ہے کہ which one of the following animal reproduces by birding and can also carry out regeneration option دیکھ لیتے ہیں کیا ہے hydra b plus podium c planetary identities تو چاہ لیتے پہلے سہی اتھر کیا ہے سہی اتھر ہے option number a hydra تو hydra جو ہے وہ کیسے reproduce کر سکتا ہے یہ budding سے بھی کر سکتا ہے اور regeneration سے بھی کر سکتا ہے بڑھنگ کیا ہو گیا بڑھنگ مطلب ہو گیا کہ ایک جو plant ہوتا ہے اس پر چھوٹا سا bird نکل آتا ہے اور وہ بڑھ بڑھ کے کیا ہو جاتا ہے بڑھا plant بن جاتا ہے اور regeneration کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو plant ہے ٹھیک ہے یا جو animal ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جو organism ہے وہ دو حصے میں اپنے آپ کو مارٹ لیتا ہے اور جو ہر ایک حصہ ہے وہ ایک الگ organism بنا دیتا ہے جیسے کہ یہاں کوئی نیچے کا حصہ کٹ دیا بنا لیا اور کسے کٹ گیا تو کسے اور یہ بنا لیا تو اس سب سارے کیا یہ سارے ہیں اسیکچوال موڈ آف ریپوڈکشن اسیکچوال موڈ آف ریپوڈکشن کون سے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بانیری فیجن ایک ہوتا ہے ملٹریپل فیجن تو ایسے جو ہوتے ہیں اور کون کون سے organism کس طرح سے اسیکچوال ریپوڈوز کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے ان کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ point بھی آپ نوٹ کر لیں کی اسیکچوال ریپوڈکشن کون سے جیب کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اوپر کوشنس کے بارے یہ کہتا ہے کہ electric bulbs are usually filled with chemical inactive gases like hydrogen oxygen nitrogen and chlorine تو جان لیتے ہیں پہلے صحیح اتر کیا ہے صحیح اتر ہے option number c nitrogen ٹھیک ہے chemical inactive gas ہوتا ہے nitrogen compared to other gases ماں کے gas تھوڑے سے reactive ہوتا ہے تو inactive gas کیوں use کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھو اس میں جو filament use ہوتا ہے tungsten یہ بھی important ہے کون سا filament use ہوتا ہے bulb میں تو tungsten جو filament use ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ heat کرتا ہے اور بہت زیادہ heat کرتا ہے تو آپ کو پتہ evaporation ہونے کی بھی chances ہوتے ہیں evaporate کرتے رہتا ہے تو inert کیسے جو ہوتے ہیں اس evaporation کو وہ رکنے کا کام کرتے ہیں تو nitrogen یا ایک اور جو گیا سمجھے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے argon تو argon بھی option میں ہو سکتا ہے تو آپ کو argon بھی mark کرنا ہے اگر آپ کو option میں argon ملتا ہے ٹھیک ہے تو nitrogen بھی ہوتا ہے argon بھی ہوتا ہے جو inert gases bulb کے اندر ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مرتے ہیں کوشن ساں کیا تیرا پر یہ کہتا ہے کی who classified elements based on atomic numbers atomic numbers based پر کس نے classified کیا elements کو تو ہم نے پریادک ٹیبل کا ایک اور سوال ملا ہے تو پریادک ٹیبل کو کچھ سے سمجھنا ہے پریادک ٹیبل کیا کیا ہوتا ہے metals کہاں ہوتے ہیں non metals کہاں ہوتے ہیں metalites کہاں ہوتے ہیں ایک تو یہ بات اور کن کن scientists جو ہے پریادک ٹیبل بنانے کے انہوں نے attempt کیا تھا جو ساہر options دیکھ رہے ہیں newlands medleev doberner mosley یہ چاڑھوں scientists ہیں انہوں نے چاڑھوں نے attempt کیا تھا پریادک ٹیبل بنانے کا ٹھیک ہے سب سے پہلے attempt کیا تھا ڈابنیر صاحب نے تو انہوں نے بنایا تھا کیا ٹرائٹ اس کے بعد newland صاحب نے بنایا تھا کیا octave یعنی آٹھ آٹھ کے سریز میں ساڑے گامہ پاہ والا تو یہ بھی ساتھ سا چاہت کرتے ہیں ڈابنیر کا کیا تھا ٹرائٹ ان سے related terms کی روٹ میں بھی سوال بن سکتے ہیں newland کا کیا تھا octave medleev صاحب نے بھی بہت اچھا modern سا پریادک ٹیبل بنانیا اور انہوں نے توجہ دیکھ اس کی atomic mass کی یا جو elements ہوتے ہیں atomic mass ہوتے ہیں انہوں کا دربان ہوتا ہے اس کے بچ پر انہوں نے اپنا پریادک ٹیبل بلایا medleev صاحب نے اور اس کے بعد جب اس میں failure بھی آنے لگا ایک دوس میں جو drawback آیا تو اس کو ٹھیک کر کے مسلے صاحب نے جو فائنل پریادک ٹیبل جو ہم آج دیکھتے ہیں modern پریادک ٹیبل اس کو نیرمان کیا اور یہ کس پر بیشت تھا یہ بیشت تھا atomic numbers پہ ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ ہی ہو جائے گا ہمارا کیا اس میں صحیح اتر مسلے تو مسلے صاحب نے جو پریادک ٹیبل بنایا تھا وہ کس پر بیشت تھا atomic number پہ بیشت تھا اور اگر mass کی بات آ جائے تو صحیح اتر کیا ہو جائے گا صحیح اتر ہو جائے گا atomic number ٹھیک ہے تو جو modern پریادک ٹیبل وہ کس نے بنایا ہے وہ مسلے صاحب نے بنایا ہے اور جو modern پریادک ٹیبل ایسے بھی سوالہ بانتا ہے کہ modern پریادک ٹیبل کنہوں نے بنایا ہے تو اپشن آجا اگر مسلے صاحب دیکھ رہے ہیں تو اس کا ہو جائے گا صحیح اتر ٹھیک ہے atomic mass پوچھا جائے تو mentally تو اس طرح سے بھی یاد رکھنا ہے کہ atomic mass کس نے کیا تھا atomic number کی بیشت پکس نے کیا تھا ٹرائٹ کے بیشت پکس نے کیا تھا اور اکٹیو کے بیشت پکس نے کیا تھا تو آئے ہوپ آپ یہ ساری چیزیں جو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں پر دے ایک لئے سوال کیوں بڑا کچھا ہوتا جو کہتا ہے کی chemical reaction in which heat degenerated is called مہت ہی آسان سوال option ہے endothermic exothermic combustion or head displacement کوئو کون سا chemical اپکڑیا جس میں جا ارجا ہوتا ہے اس کا اتپادن ہوتا ہے تو option چیزیں ہے exothermic reaction اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارجا کا اتپادن ہوتا ہے endothermic reaction کیا ہوتا ہے اس میں ارجا absorb ہوتا ہے سوال آئے کے ارجا اس میں absorb ہوتا ہے تو اتر ہوا کس میں endothermic reaction ٹھیک ہے example کی بات کر جو ہم respiration کرتے ہیں وہ exothermic ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں ارجا ملتی ہے جو کھانا ہم کھاتے اس کو oxidize کرنے کا کام ہوتا ہے respiration میں اور اس پر سے کس طرح کی پرکٹیا ہے ایک طرح کا exothermic پرکٹیا ہے endothermic پرکٹیا ہے کیا ہو جائے گی photosynthesis ہو جائے گی ایسا بھی سوال آسکتا ہے photosynthesis کس طرح کا reaction ہے ٹھیک ہے photosynthesis کس طرح کا reaction ہے endothermic کا اور exothermic کس طرح کا reaction respiration endothermic مسی کے لئے کیا ہو رہا ہے کہ سوری سے گرجہ بنا گی plant جو اپنے پاس store کر رہے ہیں جیسٹور راتام ہو رہا ہے تو وہ جاتا ہے endothermic reaction ٹھیک ہے combustion reaction کیا ہوتا ہے جس سے آگا لگ جاتی ہے ویسے reaction کہتے ہیں کیا combustion reaction ایک example جیسے کی carbon میں آگا لگا کے coal میں بناتے ہیں کیا co2 ٹھیک ہے تو carbon کو یہاں جالاتے ہیں تو combustion reaction ایک طرح یہاں پہ ہوتا ہے displacement reaction وہ ہوتا ہے جس میں سے ایک metal جو ہے دوسری metal سے element کو replace کر کے اپنا ایک compound بناتے ہیں جیسے کی بہتی common example اپنے ایڈن سلپیٹ ایڈن رہتا ہے وہ کوپر سلپیٹ سے ملتا ہے اور بنا دیتا ہے کیا ایڈن سلپیٹ اور replace کرتا ہے کس کو کوپر کو تو بہتی common example اکسار exam میں پوچھتی جانسے ncrt kitab میں آپ کو اساری information c center of pressure سی اتر کیا ہو جائے گا center of gravity physics میں دو ترہ object کیا بات کی بات کرتا ہے اس پر calculations ہوتے ہیں ہی easy ہوتے ہیں اس پر force لگا اس کو میسے دکھا دیتے ہیں pre body diagram میں بہت بڑا سامان ہے تو ہم کو اس کے لیے point نردھارت کرنا پڑتا ہے اس پر بل لگے گا اس پر بل لگ کہا رہا ہے تو جتنا بل تو ہر جگہ لگ رہا ہے پر اس کا سام مہم بل کہا لگ رہا ہے تو جو object ہے اس پر ایک ہی point پر مان کچھل لیں گے کہ اس point پر بل لگ رہا ہے اور پھر اپنا calculation سکتا ہے تو point کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے center of gravity ٹھیک ہے بڑھتا ہے اگلے سوال کی اوپر یہ کہتا ہے کہ the weight of an object on the moon is how many times its weight on earth option a1 5 times b1 6 times c5 times c6 times تو جان رہے سہی اتر سہی اتر 1 by 6 times ارث پر weight ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے دو بات ہوتی ایک ہوتا ہے mass اور weight mass جو ہوتا ہے ہمارے اندر سامان بھڑا پڑا اس کی معطرہ ہوتی ہے تو وہ تو بتلتا نہیں mass کیا ہوتا نہیں بدلتا ہے درو مان اسے بولتا ہے یہ کیا ہوتا یہ بدلتا نہیں ہے سوال بن سکتا ہے جو change نہیں ہوگا جگہ پر weight کیا ہوتا ہے mass into gravity یہ ہو جاتا ہے ہمارا weight جو g value ہے ہر جگہ پہ الگ ہوتی ہے تو ہر پر پول پہ الگ ہوتی ہے equator پہ الگ ہوتی ہے اور الگ گرہ پہ الگ ہوتی ہے تو اگر ہم moon کی بات کریں تو moon پہ g value ہے earth سے 6 جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر earth g ہے تو یہاں پہ moon کیا ہو جائے g by 6 تو اگر moon پہ جی می آڈ سکوار اس کا فرامبولا ہوتا یہ constant ہی ہوتا ہے اور اس کی value کیا آپ کو یاد رکھ نہیں ضروری ہے 6.67 infinity power 11 یہ اس کی value ہوتی ہے اور اس کا unit کیا ہوتا ہے یہ آپ بتائیں comment section میں سکر value اس کے unit دون exam important ہے تو سارے چیز میں بتاؤں جو وہ پڑھ ہے میں آپ بتاؤں گا راستہ اور آپ کو چل کے جانا ہے سیم تو g value یہاں پہ بتائیں اس کا unit کیا ہوتا ہے exam میں اگ سکھ جاتا میں چاہتا ہوں اسے پڑھ پر ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھو g value g by r square 1 1 جو نیوڑ کر رہا ہے mass نیوڑ کر رہا اور r جو جو ہوتا ہے جو جو بڑھ ریڈیس ہوتا ہے تو سوال یہ بھی آسکتا ہے جی chicken جو سے بڑھتا ہے تو mass کے بڑھنے سے کیا ہوگا g یہاں پہ بڑھے گا جو جو دو planet ہرم لے آئے جس کا ضربیمان ادھک ہوگا جس کا ضربیمان ادھک ہوگا وہاں پہ g کی value ادھک ہو جائے گی ایک ویاد رکھوئے تو اس سے آپ کو کئی سال سوال بھی بن سکتا ہیں جیسے یہ equation آپ نے یاد رکھ لیا تو ایسے سوال آپ کو یہاں سے آسانی سے بن جائیں بڑھے گی تو یہ کھٹے گا جہاں پر radius بڑھ رہا ہے وہاں بھی جی کیا ہوگا جی گھٹے گا جی ریڈی اس کم ہو رہا ہو رہا بھی جی بڑھے گا ٹھیک اور ماس کے بات ماس سے کیا ہے ایک درست ڈی چیزوں سے آپ کیا کرنا ریلیٹ کرنا ہے کی کس کے بڑھنے سے کیا کھٹتا ہے تو اب بڑھیں گے اگلے سوال پر یہ کہتا ہے کہ کھٹ فرمولا کیا سوال ہوگا کیا سوال خویل ٹو یہ تو فرمولا میں نے یہاں پر بتا دیا پر اب اس کو یاد کیسے کرنا ہے اس کو یاد کرنے کیا طریقہ ہوگا یاد تو آپ سمپل بھی کر سکتے ہوں کیونکہ اگر ویلنسی کی کونسپ کو یاد رکھ لیں کی کس جو ایلیمنٹ ہے یا اس کی ویلنسی کی دو اور اویس کی ویلنسی کتنی ہے ایک ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے کلیسی کرنے کے لیے کیونکہ چاہیے دو ہمیں اویس چاہیے تو ایک ہی ہو جائے اور اویس دو لگ جائے کیا ہو جائے گا کیلسی مہتر اوکسائیڈ کا پرمولا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں آگے اگلے سوال پر کچھ اٹھانا یہ کہتا ہے کہ تو یہاں پہ جو ہم بات کرنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو لائٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر اپنے جو میڈیم چینج کرتا ہے آپٹیکل میڈیم اپنے بدلتا ہے ایک مادیم دوسری مادیم میں جاتا ہے تو وہ اپنے راستے کو تھوڑا سا بینٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے سپیڈ میں آتا ہے بدلاؤ ٹھیک ہے جیسے آپ بھیر بھار راستے میں جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ آپ صحیح سپیڈ میں جاؤ رہو پر سپیڈ راستہ تیڑھا دیکھے گا تو کیا ہوگا آپ اپنا بات بتل دوگے سپیڈ کو کم کر دوگے ٹھیک ہے تو بس وہی کام لائٹ بھی کرتا ہے تو اگر ہم بات کر پانی سے گلاس میں جانے کی پانی میں جو سپیڈ بلائٹ کی کیا ہوگی گلاس سے ادھک ہوگی پانی سے گلاس میں جا رہا ہے تو سپیڈ کیا ہو رہی ہے ہماری کم ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو سپیڈ سلو ڈاؤن کی اپشن میں بی اور سی میں تو یہ دو کٹ گیا سلو ڈاؤن اب ایک ڈو آر دو جائے گا یا اوی فر جائے گا تو ایک بات ہمیں کیا زیادہ رکھ نہیں ہے کہ جگر لائٹ ہے ادھک سپیڈ سے کم سپیڈ مادی ہمیں جا رہی ہے تو اپنے پات کو تھوڑا سا بینڈ کرتی ہے سپیڈ کم ہوتا کیا ہوتے ہم تھوڑا سا جگ جاتے ہیں اپنے آپ کو کم کرتے ہیں جھگتے ہیں اور اگر یہ جیادہ ہوتی ہے یعنی کہ گلاس سے پانی جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا سپیڈ بڑھ رہی ہے تو کیا ہوگا تو تیسے نکلنے کو سرات سے مارت ہے تو اسے کیا ہوگا کہ یہ وہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو سپیڈ اگر بڑھ رہی ہے تو کیا ہو جائے گا سپیڈ کم ہو رہی ہے تو نورمی بڑھ جاتے سپیڈ کم ہو رہی ہم جھ رہے اور سپیڈ کم ہو رہی تو کیا ہو رہی تو کیا ہو رہی تو اس کا سپیڈ کیا ہو جائے گا option سنخیہ سی طور نورمل سلو ڈاؤن ٹھیک مارٹ سے جا رہا گلاس میں سپیڈ ہو رہی کم تو کیا ہوگا بین کرے گا طور نورمل اور سپیڈ ہو جائے گی کم تو کس میں کم ہے یہ کس پتا چلے گا اس کا ریفریکٹیو انڈیکس کو پتا کر جتنا ادھیک ریفریکٹیو انڈیکس ہوگا اس میں سپیڈ ہو جائے گی جیسے ایر ریفریکٹیو انڈیکس ایک ہے تو سپیڈ لائٹ کی ادھیک ہوگی وارٹر کی 1.33 ہے تو وارٹر میں سپیڈ تھوڑے سی کم ہو جائے گی گلاس ہے مالو اس کا 1.5 کی راؤ ہوگا تو گلاس میں کیا ہوگا سپیڈ جو ہے اور کم ہو جائے گی تو جیسے سے ریفریکٹیو انڈیکس بڑھے سپیڈ کم ہوتی جائے گی آپ کو ریفریکٹیو انڈیکس بھی ہر جو سپیڈ بڑھ رہی بڑھ سوال پر کیا ایک کہتا ہے کہ اس کے دوبارے کتنے ڈبلپ کیا گیا پاور کی بار ہم نے شروع میں بھی کی پاور کیا ہوتا ہے انرجی بائی ٹائنگ یا اس کو ایک اور طریقہ ہوتا ہے وڑک ڈن بائی ٹائنگ اور وڑک ڈن کیا ہوتا ہے وڑک ڈن ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ آنے کی فورس کتنا لگایا ہم نے کتنا ڈسپلیسمنٹ ہو گیا بائی ٹائنگ تو فورس 40 kg کی ہے اسے اوپر چڑھنے میں کتنا لگنا پڑا گا اس کے بھار کے برابر ٹیک ہے اس کا بھار کتنا ہوگا mg کے برابر ہو کبھی اپنے سمجھا ہے تو دیکھو سارے چیزیں کافی ڈیلیٹیڈ آ رہی ہیں تو 4 kg g کی 10 لیتے ہیں آم طور پر کر دیا نہ ہو تو 4 kg 10 ہے اور کتنا اوپر چر رہا ہے 5 میٹر اوپر چر رہا ہے 40 kg into 10 into 5 اور سمجھ لگا ہے کتنا 4 second ٹھیک ہے تو 4 سے 4 کر جائے گا 10 بچ گیا calculation آپ کو بات مہین سیکھ آئی ہوگا 500 watt 500 watt کیسے calculate کیا ہم نے work done نکال لیا by time ڈیوائیٹ کر دیا work done کیا ہو جائے گا cabinet لگ رہا ہے اور کتنا displacement ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ رہیٹ کرنٹ is highest when reaction of motion is dash with respect to magnetic field option 0 dg 15 dg 190 dg ڈیوائیٹ ڈیوائیٹ سمجھ سمجھ ڈیوائیٹ والد ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی مینٹک فیلڈ میں جو ہوتا ہے وہ جو اگر ہمیں اس کے کارڈ پر نکالنا ہے تو کیسے کریں گے اس کو جاننے کے لیے ہوتا ہے تو ہوتا کیسے کی سپوز کریں کہ ایک مینٹک فیلڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مینٹک فیلڈ ہے تو اگر اس مینٹک فیلڈ میں کسی بھی کارڈ سے بدلاؤ ہوتا ہے اور یہاں پہ اپنے ہمیں کرنٹ کا لپ رکھ دیا ہے اور اس سے جو مینٹک فیلڈ ہے اس میں اگر کسی بھی کارڈ سے بدلاؤ ہوتا ہے تو اس میں کیا آ جائے گا اس میں آ جاتا ہے کرنٹ ٹھیک ہے اور بدلاؤ لانے کی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو گھما دیا اس کو ہم نے گل 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 گھما دیا ٹھیک ہے ایسے یہاں پہتا ہوں نورت پول ہے یہ ساؤت پول ہے ایک کرنٹ کا ہم نے لپ لیا اور اس کو ہم نے گھمانے لگے ٹھیک ہے اس کو ہم گھما رہے تو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر کا جو لگاتار بدل رہا ہے اور جو لگاتار بدل رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے کرنٹ انڈیوز اور اس کی تھوڑی کنوں نے دی تھی یہ دی تھی مائیکل فرائیڈا صاحب نے اور اس تھیوڑی کو کہتے ہیں کیا ایمائی الیٹرومانیٹک انڈکشن وزت چنبہ کی ہے پیردھن تو ایک چیئے پیمتہ کنوں نے دیا تھا فرائیڈا صاحب نے دیا تھا یہ بھی اپورٹنٹ فرمیشن ہے آپ اس کو بھی شاب تو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو اکے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو نارٹ پول ہے ساؤتھ پول ہے میکٹک پیلڈ ہے تو یہ سب سے ادھک پہ پڑھاؤ کب پڑھائے گا جب جو ہے موشن کا جو دیریکشن کو کوئیل کا دیریکشن ہے مکر کوئیل کا جو موشن اس کو اگر ہم اسی دیشاں میں گھومائیں گے جانے کی یہاں بتاتا ہوں ڈاؤنٹ پول ہے ساؤتھ پول ہے اگر ہم اس کو اسی دیشاں میں گھومائیں گے جو کوئی انتر نہیں پڑھا ہے انتر کب پڑھے گا جب ہم اس کو اس کے پرپینڈکولر میں دوسائیں گے یعنی کی آہ سمجھل اس کو پیج یا آپ سکرین دیکھے ہیں سکرین کے اندر سے گھوم آگے اس کو واپس ہم اس طرح سے لائیں گے تب جا کے اس پر منٹی پڑھے گا تھیک ہے یعنی کی اس کو پرپنڈیکولور ڈیسا میں ہم اس کو گھومائیں گے پرپنڈیکولور مطلب کیا ہوگیا 90 ڈگری سہی اتر کیا ہو جائے گا 90 ڈگری تو 90 ڈگری میں اگر ہم اس کو گھومائیں گے تو کیا ہوگا تو ہی جو ہر اس میں current induced ہوگا تو اگر ہم 0 ڈگری یا 180 ڈگری پر گھومائیں گے تو کوئی content induced نہیں ہوگا 15 ڈگری پر گھومائیں گے تو current induced ہوگا but اس سے کم ہوگا تو اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ لویسٹ کب ہوگا تو اتر آپ کو 0 ڈگری بھی ہو سکتا ہے اور xoc ڈگری بھی ہو سکتا ہے یہاں پوچھا گیا ہے ہائیس تو اتر کیا ہے 90 ڈگری اگلا سوال مہتی آسان سوال ہے آپ سب کو پتا ہوگا پاور ہاؤس آف سیل کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں مائٹو کانڈریا کو یہاں پہ کیا ہوتا ہے سیل کی انرڈی اتھپن ہوتی ہے سیل اپنی انرڈی کو اتھپن کرتا ہے کہاں پہ مائٹو کانڈریا میں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی مائٹو کانڈریا یہاں پہ پیورویٹ کے بریک ڈاؤن کی بات ہو رہی آکسیجن کو یوز کر کے اسی پروسیس میں کیا ہوتا ہے ہمیں انرڈی ملتی ہے ٹھیک ہے اب پیورویٹ ہوتا کیا ہے پیورویٹ بنتا ہے ہمارے سیل کے اندر اور سیل سائٹو پلازم ہوتا ہے سیل کا اس کے اندر بنتا ہے اور سائٹو پلازم بہت سارے سیل آرگینلز ہوتا ہے اس مائٹو کانڈریا ایکسیل آرگینل ہے اور مائٹو کانڈریا کی اندر ہی اس کے اوکسیڈیشن ہوتا ہے اس سے کاربون ڈائیکسائیڈ اور واتر نکلتا ہے اور بہت سارا انرڈی نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سوال پو جائے سکتا ہے کہ پھوٹو سندسس یا جو بریکڈاؤن آف پیورویٹ ہے اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے اینرڈی کے ساتھ 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 تو اتر کیا ہو جائے کاربون ڈائیکسائیڈ اور واتر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھو پیورویٹ کو اچھے سمجھ پاؤ گے جو گلوکوز ہے یہ ساتھ اپلازم پیورویٹ میں بزلتا ہے ٹھیک ہے اور پھرڈر سے انرڈی جنریٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا ہیں جیسے کی اپسنس ام اگر اکسیجن ہوتا ہے جیسے جیسٹ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسی پرسیسٹ کو یوز کر کے فرمانٹیشن کر کے بنایا جاتا ہے ایسانال ٹھیک ہے تو یہ بھی اپورٹنٹ ہے ایسانال کیسے بنایا جاتا ہے اے ایابرابک رسپیڈیشن یعنی اپسنس اپ آوٹ اکسیجن میں جو پرسیس ہوتا ہے اس کے تھوڑ ایسانال بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے مسل میں لیک اکسیجن ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ وہ اینرڈی پروٹیوس ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس میں بنتا ہے لیکٹک ایسیڈ اور انرڈی تو کئی بار آپ دیکھو تھک جاتے ہوں تو پرادوم کیا یادہ کریم آ جاتا ہے وہ کیوں آتا ہے وہ لیکٹک جو ایسیڈ ہے اس کے بننے کے قارن آتا ہے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جو کریمس آتے ہیں اس کے قارن آتا ہے تو لیکٹک ایسیڈ بننے کے قارن آتا ہے تو پریجنس اپ آکسیجن میں جو انرڈی بنتا ہے وہ قسمی بنتا ہے میٹو کونڈری آم بنتا ہے سنے نکلتے ہیں کارون ڈائیکسائیڈ وارٹر اور انرڈی ڈھیڑ سارا اب بڑھتے ہیں اگلی سوال پہ یہ اوپر کسی سکھے باز سے کہتا ہے ملیبل اور دکٹائل ملیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے ملیبل کا مطلب ہوتا ہے ایک تین سیٹس میں اس کو بدا کر رکھنا اور دکٹائل کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ وہ ملیبل Kai یہ اوپرپرٹی لوٹیس ہوتی ہیں اوپرپرٹیس켜 پوپریٹیس ہیں ہے یہ دونوں کے پروپرٹیز ہے میٹل کی امم ہم دیکھیں گے سمیٹل کون ہے سپر نمیٹل ہے اور سپر نمیٹل یہ بھی نہیں ہوگا کارڈوان بھی نمیٹل ہے ماہ کاؤپر کیا ملیبول بھی ہوتا ہے اور ڈیکٹیل بھی ہوتا ہے ہون کاؤپر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ بیسٹ کنڈکٹر اور ایلٹرسٹی ہوتا ہے ہوتا ہے فرسٹ بیسٹ ہوتا ہے سیلوٹ اور کیونکہ سیلوٹ ہوتا ہے مہاں گا تو اس لئے بسیقلی تارہ برانے کے لیے مجیوز کرتے ہیں کیا کپر اوکے مڈھتے ہیں آگلے سوال پر کوشن سنکیہ 23 کہتا ہے کہ ساؤنڈ ویب سے فریکنسی بیلو دین اوڈیبو لینج آر کالٹ الٹرسونک انفرسونک سپرسونک ای نن آف تیج چاہی اتر کیا ہوگا حقی اتر جائے لیتا ہے فریکنسی بیلو آڈیبو لینج میں کہا گیا ہے ٹھیک ہے آڈیبو لینج کیا ہوتا ہے جیدو بیس ہرٹ سے ہوتا ہے بیس ہزار ہرٹسٹک یا اس کو رہ سکتا ہے بیس ہرٹ سے بیس کیلو ہرٹسٹک ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آڈیبو لینج ہوتا ہے ساؤنڈ کا اگر اس سے کم ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے اس کو بولتا ہے انفراء سانک اس کو بول دیں گے کہ sonik range یعنی ایک ساؤنڈ کا range اور اس سے کم ہو گیا کیا بلہیں گے اس کو هم بولنگے انفرہ سونک成 Pete branch OFFICER 울ٹرہ سونکے رنج۔ سانک این آبتول رنج سے کم اس acted OUT ہوتر ہوترا نہیں طرف کے لئے شکریہ ہوتا ہے مت میں باتیں ہے manifestation prepersonico inten évidemment تجھے ارادے کا ملاحظر ہے تو گزیرا ça marche کروٹے کے لئے شکریہ اس حرم zone سے ہوتے بعد 50 لئے فرم فرمی کے لئے ادھیک فرقینسی ہوتی اسے کہتے ہیں ultrasonic ultrasonic بیسی کلی ہوتا ہے وغیر سے signal بھیجنے میں یا جو چمکادر دیکھتے ہیں وہ بھی اسی signal کا use کر کے اپنے آپ کو communicate کرتے ہیں تو ایک سوال سے کئی سوال کیسے بن رہے ہیں آپ کو یہاں پہ یہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں آگے اگلے سوال پر 24 سے کہتا ہے کہ a ball is dropped from height of 80 meter the distance turned by it in 4 second will be option number a 50 meter b 40 15 meter c 80 meter d 35 meter سہی اتھر کیا ہے سہی اتھر ہے option number d 35 meter ٹھیک ہے اب یہ کیسے بنا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو سوال میں کہہ رہا ہے کیا دیا ہوا ہے height دیا ہوا ہے کتنا 80 meter کا ٹھیک ہے ہمیں نکالنا ہے distance traveled in 4th second اب 4th second نکالنے کا مطلب کیا ہو گیا ہمیں نکالنا ہے تیسری اور چوتھے سیکنڈ کے پیچ میں کیا distance travel ہوا ہے ٹھیک ہے 80 meter سے تپیک دیا time delay کا جانے میں تیسری اور چوتھے سیکنڈ کے پیچ میں کیا distance traveled کیا ہمیں وہ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ کیسے نکالتے ہیں اس کا سیمپل سا فرمولا ہوتا ہے u plus a by 2 into 2n minus 1 ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو فرمولا کو یاد رکھتے چاہیں تو اب یاد رکھ سکتے ہیں یہ فرمولا ہوتا ہے جب ہمیں nth second میں نکالنا ہے کہ کتنے distance ہم نے traveled کیا ہے ٹھیک ہے u کی value ہو جائے گی یہاں بھی 0 کیونکہ ہم نے drop کیا ہے جب drop speed کیا ہو جائے گا 0 ڈھائے گا اس time یہاں پس ہم نے سیدھے اس کو فک دیا جیسے یہاں میں نے سیدھا فک دیا تو یہاں جب میں نے فکا تو میں نے سیدھا چھوڑ دیا سو باتم اس کا wake کتنا تھا 0 تھا سو باتم میں اس کا wake دیتی ہے 0 ایک ہی value کیا ہوگی 10 ہوگی acceleration to gravity جو ہوتی ہے 10 بٹا 2n ہم نے دیا ہوا ہے 8 2 into n 4 تھا 2 into n 8 minus 1 یعنی 10 plus 2 into 7 بٹا تو کٹ جائے گا 5 سے آ جائے کتنا 35 میٹر ٹھیک ہے تو جو آخری جو چوتھتے سیکنڈ دیسر چوتھتے سیکنڈ دیسر چوتھتے سیکنڈ دیسر چوتھتے سیکنڈ دیسر چوتھتے سیکنڈ دیس ٹی بٹا وہ کتنا تھا 35 میٹر تھا اگر پوچھا جائے گی کل جو سمیہ کتنا لگا تو اس کا الگ پرمولہ ہوتا ہے تین ایک فیشن موشن ہوتا ہے وہ ہمیں یاد رگنا ہے جائے کیا ہوتا ہے v equal to u plus 80 rrb میں یہ پوچھا جا سکتا ہے s equal to ut plus half 80 square ٹھیک ہے v square کہتا ہوتا ہے u square plus 2as v مطلب u مطلب ہوتا ہے initial speed v ہوتا ہے final speed s ہوتا ہے distance اور a کیا ہوتا ہے acceleration تو انتبار بیشنی میٹیکل بھی آ سکتے ہیں اور ان سے جو دے concept بھی پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو concepts وہ ساتھ ساتھ پڑھتے چلنا ہے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نمیرکل اس کو practice کرتے چلنا ہے یہاں بھی practice ہو رہی ہیں چاہتے ہیں موکٹس کی طرح بھی اس کو practice کر سکتے ہیں تو اب ہم بڑھیں گے اگلے سوال پر 25 یہ کہتا ہے 5-8% of acidic acid 5-8% of acidic acid is called a glacial acidic acidic b vinegar c ester یتھنال سی اُتر کے ہے option nummer b vinegar vinegar کا use ہوتا ہے کھانے پینے کے زمانوں میں اس میں جو acid کا ماترہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5-8% of acidic 10-8% of acidic acid جہاں three cooh دنیا قاربوکس دونکہ محلوب صورت چیٹھنال کا صورت crack ہو تو جیسے مو لے ملو مو لے مو لے مو لے مو لے ساتھ مو لے مو لے جسے وینیگر کا کیا یوز ہوتا ہے ویشٹر کا کیا یوز ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا اور ساتھ سا سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو ان چیزوں کو اچھے سا پڑھئے سمجھیں ساتھ ساتھ موکٹس دیتے رہیے اور ریمیلرلی آر آر بی گروپ ڈی کی ویڈیو سریز کو فالو کرتے رہیے آر آر بی کی جو سفلتا ہے کنجی ہے آپ کو یہاں پر ملتی رہے گی تو ہم اپنا اپنے پڑھ کریں گے آپ بھی اپنے طرف سے پڑھا اپنے پڑھ کریں اور مل کے کیا کریں گے ہم آر آر بی کو کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو اسے کے ساتھ سمات کرتے ہیں آج کے سسن کو ملیں گے جلد ہی اگلے سسن میں اور میں لاؤں گا اگر بار جی کی کلاس تو have a nice day thank you